کسی سے زنیا میں نہ بہتر ہوتا ہے نہ کمتر ہوتا ہے یہ آپ کا اپنا پرسپشن ہے کسی کے پاس سونے کے لیے اچھی نیند ہے نیند سے اچھی سوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے کسی کے پاس سونے کے لیے اچھا بستر اور نیند نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے تو بہتر اور کمتر جو بھی بڑھتر یا کمتر وہ آپ کا اپنا پرسپشن ہے کوئی کسی سے بڑھتر یا کمتر نہیں ہوتا اسلام علیکم جی سر جی کون سر بات کر رہا ہے احمد زمان صاحب کون سر شہر سے بات کر رہا ہے اسلام علیکم احمد زمان صاحب سوری سر کیسے آپ ٹھیک ہیں سر آپ کی لائن اب چار ہونی چاہیے چار کے مجھے آٹھ ہونی چاہیے تو پہلے پہلے گزارش یہ ہے کہ میں ہر دعا میں آپ کو یاد رکھتا ہوں بس بس آپ دعا کریں پر مجھے ایک گھنٹہ مجھے دیا تھا سر ہاں ہاں نیو سمجھ گئے ہوں گے سر ہاں ہاں میں سمجھ گیا بلکل سیونٹی فائی پرٹنٹ سر میری زندگی ایسی چینج ہوئی ہے بس پر بردگا یہ آپ کی کوشوں کا اور آپ کی جو بطرہ کی جو مجھرا تھے میں نے اس سے عمل کیا بلکل 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 پر زندگی اکھانیا بھی ہوئی ہے آپ کا شکر گزار ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا بھی ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنے زبان جن میں خوش ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا ہے آپ نے زندگی میں خوش ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ تو شکر کرتے ہیں علاقے جاتے ہیں لوگوں کو جالہ سے کیوں ہوتی ہے ٹی بلکل صحیح بتا ذہ prom خلائق کی سبی، بھی احمد زمان صاحب کی کال کا اور معنی ص이트 میں نام پوچھتے کو چکر میں صرف یقینی سکسٹ کر گئی تھی مجھے یاد آگے کون ہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون صاحب سمرو گلام قادر سمرو کیسے ہیں آپ گلام قادر سمرو آپ کو سلام کر رہا ہے والیکم السلام اور گلام قادر سمرو سائیں آپ کو ہم بھی سلام کر رہے ہیں بڑی مہت بہنی سر سے یہ کہنا ہے کہ آج تو محبت میں باتنے کا دنے آپ جلیت والے سو جائیں صحیح بات ہے جی ہاں لیکن میں سب سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جلیت پن ہے یہ نیتوں پہ مناثر ہے بلکل صحیح کہتے ہیں کہ نصیرت بری نصورت بری برا وہ ہے جس کی نیت بری ہائے ہائے میں نے کہا شیر کیوں نہیں سنایا ابھی تک آپ نے کیا بات ہے بہت شکریہ بھی کال کا بڑے زندہ دل انسان ہے مر جایا ہوا دل جو ہے نا وہ جلیت پن کرتا ہے کھرا ہویا تو جو ہے وہ سیڈیت پن نہیں کرتا بہہ بہہ چیک تینکیو مچ اور آپ کے زندہ دل کال نے میری بھی انکھیں کھول دی اے ملے بڑی ہرک میں ہرک میں ہرک کا ڈاؤن آن ہو رہی تھی تو ہی طبیت سے ہی نہیں دو تین دن سے تو آپ کی کال کے آئی کہ ہمارے تو مو پہ سمائل آگئی ہمارے ساتھ ایک کال ہے اسلام علیکم ہونٹو پہ مو پہ نہیں اسلام علیکم جی کون سر کہاں سے شاید انتاری بول رہا ہے اے کیسے ہیں آپ آج اس شو پہ دو تین دفع آپ کا نام لیا گیا ہے کیسے آپ اسی لئے میں سکرات بہت یاد کیا جائرہ تو ملائی دو کال بہت بہت شکریہ پہلی چیز کے یاد رکھنے کا جس طرح آپ نے یاد کیا تو مرغانہ ہم روز آپ کو آپ کو برگرام پر دیکھا آپ کو یاد کرتے ہیں آئی دنگی سو مشاید صاحب آپ کو اور ڈاکٹر مویز کو بہت شکریہ اچھا میں دو تین چیزیں کہنے کا رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے ٹاپک کی بات لیت بہت طریقہ ہیں جیسے کرٹسی ہے تنسی ہے آپ تبھی آئندہ شامل کرنا چھیں باقی دوسرا تھا کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیکھر پر جب آپ نے بھی کہا کہ ریٹی گیلر وغیرہ آپ سے ماشاءاللہ بھرے پاکستان میں چاہلے ہیں تو آپ کے اگر کوئی لوگ کو شیئر برنگ کرتے ہیں تو ان کو آپ ڈیریکٹ کر دیتے ہیں اور آگے بھی کر دیتے ہیں اور آخری دیج جیز جیلیسٹی کے اوپر ہے جو آپ پر ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب ہر دفعہ ہر پیسل میں ہر جگہ پر بار یہی بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس میں خامی ہوتی ہے اس سے کوئی جیلیسٹی نہیں ہوتا اور جس میں خوبیوں ہوتی ہیں جیسے آپ ہیں وہ کبھی جیلیسٹی نہیں ہوتا جیلیسٹی ہوتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اور جس میں خامی ہوگی اس سے کوئی جیلیسٹی نہیں ہوگا صحیح بات ہے جس میں آپ کے امین ہیں سننے والے یا ناظرین جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی جیلیسٹی ہے جس میں مطلب آپ میں بہت خوبیاں ہیں صحیح بات صحیح بات صحیح بات بلکل ٹھیک شاید آپ کی کال کا اور دوسری بات ان کے ایک اور بات سے تھوڑا سا بات آگے برانے کا دل جو منا چاہے جس میں خامی ہوتی ہے اس سے شاید کوئی جیلیسٹ نہیں ہوتا اور جو کسی سے جیلیسٹ ہوتا اس پہ کوئی خامی ضرور پائی جاتی اور جس پہ کوئی خوبی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سے جیلیسٹ ہوتا نہیں اور درگ زربی کرتا ہے تو ہم یہاں سے جائیں گے چھوٹی سی کال بریک پہ کال پہ رہی آپ پلیز دیکھتے رہے گا آج میرے کچھ زبان کو زبان کو لڑکھر آ رہی ہے لیکن آپ دیکھتے رہی ہے دکٹر مویز لانچ بکوز اتنے سارے سوالیں لکھتے لکھتے انگلیاں تو لڑکھر آنے لگی اب زبان بھی ساتھ سے لڑکھر آ رہی ہے تو کیپ وچنگ ڈکٹر مویز لانچ موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور ابھی مجھے کہہ رہی تھا ابو تمہاری زبان سے لڑکھر آ رہی ہے کہ تم بہت زیادہ خوش ہو آئی تو میں ہاں آج بہت زیادہ خوش ہو میرے آسل میں آج نیچرلی ابو سے ہر ایک نئے گفت تو لہی لیتی ہوں تو میں نے کہا آج بھی آپ مجھے کچھ گفت تو دینا کل رات سے پیچھے پڑھیں تو انہوں نے مجھے گفت دیا ایک وہ جو ان کی ویازہ دو دفعہ پہلے گم چکا ہے میرے دو لیپ ٹاپ آپ نے گمائیں نہیں گمائیں آپ کی وجہ سے گمائیں آپ نے نہیں گمائیں پڑ گمائیں دیئے تو ٹوپی کسی پر رکھنے کیا فرق پڑتا ہے اپنی رسپانس پرٹی کھول لیتا ہے آپ نے فیویٹ لیپ ٹاپ بو نہ گفت کر جائے تھنکیو سوما اس لیم آزاد میں سچ پوش بہت خوش ہوں اچھی بتا ہوں اور آج مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے جیلیس نہ ہوئی تھی اور نہ کبھی ہو سکتے اب یہ ہی نہیں پتا کل جب صبح خلتی تو کونسی نہیں خواہش ذہن مات اس کے حال سے انسان جیلیس ہونا شروع ہو جائے اچھا ایک باہ پتائیے تیرے سے آج ہی باہت شرٹ آگو کسی سے گفت کی ہے یہ راز ہے جو میں نہیں چاہ رہی تھی میں پوش بھی لیتی ہے اب بڑے خوش شرٹ کسی کی طرف سے گفت کسی کی طرف سے بہت سارے لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں کسی نے گفت کیا ہے آپ سے لوگ چاہنے والے زیادہ جیلیس کم ہے میں نورمالی گفت لیتا نہیں ہوں مگر انسس کر کے دیا اور جانے گا چاہ لوگ کسی دل نہیں توڑنا چاہیے دیانی کہ آپ سے لوگ کم جیلیس ہوتے ہیں دیکھیں جیلیس بھی ہوتے ہوں گے لوگ چاہتے بھی بہت ایک چیز یاد رکھو میں مسود آشمی اورینڈ ایڈر ڈائزنگ میرا دوست ایک دن ہم بیٹھے ہوئے اس کے آفیز میں اس نے کہا کہ مویز بھائی آپ کو پتا ہے جیلیس کون ہوتا ہے جب آپ ٹیبل سے انچے ہو جاتے ہو جب آپ نظر آنے لگتے ہو تو لوگ آپ سے جیلیس ہوتے ہیں اور شاہد نے بھی کم اوبیش یہی بات کی تو جب آپ پرومیننٹ ہو جاتے ہو جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے ہر کامیاب انسان کے پیچھے بہت سارے جیلیس لوگ ہیں اور شاید ان کی جیلیسی کی وجہ سے بھی وہ شخص کامیابی کے ذینے چڑھتا رہتا ہے ملکل صحیح یہ بات آپ نے ملکل صحیح کیا چھیک بہا بتائیے How jealousy affects health سب سے بڑی چیز ہے جیلیسی جو ہے وہ ایک روگ ہے اب اندر انسان جب جیلیسی پالتا ہے تو اس کے ساتھ نفرت بھی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر انسیکیورٹی بھی پیدا ہوتی ہے ڈپریشن بھی اس کو آتا ہے سیڈنیس بھی ہوتی ہے اب یہ کیا کرتا آپ کو کہ آپ کا ہارمونل بیلنس جوتا ہے اس کو بگاڑتا ہے آپ کے انزائنز کو افیک کرتا ہے اور سب سے بڑی چیزی ہے کہ سٹریس پیدا کرتا ہے ہمارے برین میں ایک گلینڈ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پیچوٹری گلینڈ وہ بہت امپورٹن گلینڈ ہے اس سے جو ہارمون سکریٹ ہوتا ہے اس ہارمون کی وجہ سے جسم کے دوسرے جو آرگنز ہیں وہ اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں اس ہارمون کی وسکوسٹی میں فرق آ جاتا ہے سٹریس کی وجہ سے تو جیلیسی کاؤز ایکسریم سٹریس نظر نہیں آئے گا اندر انسان جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے جب جلتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے گلتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے تو اب اندر وہ اندر ایک تفان برپا ہوتا ہے نکال نہیں سکتا وہ تو جسم کا پورا نظام انزائن ہارمونل سکریٹشن اس کے لئے آپ کے جسم کے مختلف آرگنز افیکٹیڈ ہوتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح ہر آرگن اور ہر آرگن کا سیل دوسرے سے کمیلیکیشن کیسے کرتا ہے کیسا رابطہ رکھتا ہے سیل ہے کیا چیز کبھی بات کریں گے سائیکو سیمیٹک بیماری ہیں دیکھو ہاسیت کو جو بیماری ہوں گی ان میں چند بتا دوں میں پیٹ کے امراض جس میں آلسرائٹس اگر پیرنٹ سے نہیں ملا تو آلسر ہو گیا ڈائیجیسٹیب ڈیسورڈرز ہیں ایریٹرابل باول سیلڈرم آئی بی ایس کہتے ہیں اس کو کارڈیک کے بہت سارے پروبلم دل کے بہت سارے امراض ریسپریٹری ڈیسورڈرز بیج ہوتے اور ایک چیز تو بڑی سامنے ہے سکن کے بڑے پروبلم ہوتے ہیں سکن کے پروبلم ہوتے ہیں سورائیسز ہوتا ہے سورائیسز ہوتا ہے سورائیسز سورائیسز اور سورائیسز کے ریزن سٹریس بہت زیادہ ہے اچھا جی اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے بہت سارے سوال سب لکھے ہوئے ہم کل کے پروگرام ہم ان سوالوں کو شامل کریں ان کے جواب دیں گے اور جو اکرام صاحب ہے اکرام صاحب کی جو کالس تھی ان کے ہم نے دو جواب تو دے دی دوسرے جواب کا جو پروگرام ختم گیا کل ان کا تیسر سوال کا جواب دیں گے اسلامباد میں جو برکشاپ ہو رہا ہے فور ڈیمیشن من کا اندی نائنٹین تن ایٹین کوریکی کا جو برکشاپ ہو رہا ہے جو ہم بیس پسٹن میں کہہ رہے ہیں اس کے جو واؤچرز ہم کل اناؤنس کریں گے تو آپ لوگ جنہوں نے آپ تک کی کال کی جو اسلامباد میں کے برکشاپ کرنا چاہتے ہیں وہ اور جو لوگ کل کال کرنا چاہتے ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے لکھی درہ کرنے تو پلیس ٹارٹ کال ہمارا لکھی درہ کھلے گا اور کوئی دو لکھی ونرز ہوں گے جو ریکی یا فور ڈیمیشن کی ورکشاپ کریں گے اور اس کے علاوہ جی ناظرین آ گیا مجھے لوگوں نے جو ہمارے منڈے کے پروگرام میں آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ منڈے کو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو یہاں بیٹھے مجھ سے ملے باتچیت کریں بڑا سمپل ہے کال کریں یہاں پر جنہیں اسوسیٹ پروڈیوسر ہوتے ہیں ان سے بات کریں اور ایک سیٹ ریزرپ کر لیں اور اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہیں آپ اپنے بچے فیملی کے ساتھ آئیں we would love to have you here آج ایک سٹوری تو میں سنانے تھا ہمارے دوستیں یوسف نجمودین نے بڑی خوبصورت سٹوری بھیجی مگر میں اسے کل سناوں گا کیونکہ سومرو صاحب کا فون آیا اور سومرو صاحب کے فون سے مجھے ایک بات یاد آئی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جیلیسی کے حوالے سے آپ کو بات بتا ہوں جیلیسی کلب کی بیماری ہے یہ انسان کی روح کو ختم کر دیتی ہے جیلیسی انسان کو اس طرح کر دیتی ہے کہ اس کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتا نہ شکرہ ہو جاتا ہے کفران نعمت کرتا ہے جیلیس انسان رب سے راضی نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا اور ہمارا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ ہم پروردگار سے راضی ہو جائیں ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے آگے بعد بڑھاؤں حضرت علی کا ایک کال ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر آپ خوش ہیں اپنے نصیب سے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے اور آپ کے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی آپ دوسروں کو دیکھتے ہوئے کمپیر کرتے ہو کہ اس کو تو بہت جلدی مل گیا اس کے پاس میرے سے زیادہ بڑی گاڑی ہے وہ تو زیادہ شہرت ہے اس کو تو بڑی اقتدار مل گیا وہ منسٹر بن گیا یا ہو وہ ہو گیا تو پھر آپ ناشکرے ہو اور آپ زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے کیوں کہ آپ اپنے نصیب سے خوش نہیں ہو تو ایک چیز یاد رکھی گا کہ رب کو رازی کرنا بڑا ضروری ہے موت سے پہلے اپنے رب کو رازی کرے اور رب کو رازی کرنے کے لیے پہلے رب سے رازی ہو جائیں یعنی آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ جو کچھ پروردگار نے دیا ہے آپ کو آپ اس سے رازی ہیں انکنڈیشنل سبمیشن اور سرینڈر جسے کہتے ہیں سمرو صاحب نے ایک بات بتائی تھی مجھے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی تھوٹ پرووکنگ کے بات ہو اور وہ جیلیسی کے حوالے سے کیونکہ جیلیسی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ سے ناراض ہو گئے کیونکہ آپ اس کی نعمتوں کو اپریشیئٹ نہیں کرتے ہیں ایک شخص کہیں جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہے مسجد کے باہر لگ رہا تھا کوئی خاص چیز ہے کوئی ولی لگ رہا تھا اس کے پاس گیا سلام کی اور پوچھا کہ بابا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کہ میں بندوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں تو اس شخص نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا اللہ تو راضی ہے بندہ راضی نہیں ہے دوستی کرنے خیر جی وہ شخص وہاں سے چلا گیا کچھ روز ہوئے کسی کی تتفین کے لیے قبرستان میں گیا بہت سارے لوگ جمع تھے اس نے دیکھا دور قبر سے دور ایک ترخت کے نیچے وہی بابا بیٹھا ہوا ہے اس نے بابے کے پاس گیا سلام کیا پوچھا حال چالے پوچھا بابا آج کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میں وہی کام کر رہا ہوں اللہ سے بندوں کی اور بندوں سے اللہ کی دوستی کروا ہوں تو اس شخص نے پوچھا کہ آج کیا ہوا ہے تو اس نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج بندہ تو راضی ہے مگر رب راضی نہیں اللہ نے منع کر دیا دوستی کرنے سے ناظرین اس سے پہلے کہ وقت نہ رہے ہمارے پاس اور آخری سانس ہو بہتر ہے کہ ہم اپنے دل سے عداوت جیلیسی نفرت کو جتنا ہو سکے کم کریں مگر شرط یہ ہے پہلے کہ اکنالج کریں کل میں اس پہ بات کروں گا کہ اکنالجمنٹ کیوں ضروری ہے اعتراف کریں کہ ہاں میرے اندر یہ جذبہ ہے حسد کا پروڑگار آپ کو زندگی میں بے داشا خوشیاں دیں توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں باتیں پاکستان فائن